ابھی ابھی جوائن کیا ہے ہمارے ٹیم میمبر ہیں عبدالباسد بلوٹ صاحب پروڈیوسر بھی ہیں اور ہمارے یہاں سے بقاعدہ پلان کر کے گئے ہیں چولستان کے لیے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے فلاحی کام کرسکیں وہ لائن پہ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اور آل دو کہ وہاں پہ سگنلز کا بڑا ایشو ہے بڑی مشکل سے رابطہ ہوا ان سے عبدالباسد بلوٹ صاحب سلام علیکم والیکم السلام ورحمد اللہ آچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ہمارا یہ معاملہ جلد کمپلیٹ یہ فرمائیے گا کہ سفر کب شروع کیا کیونکہ آپ کی میری جب لاست ملاقات ہوئی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک آدھے دن میں نکلنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نکلنا ہے آپ نے فلاحی طور پر خود سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام شروع کیا کب پہنچے ہیں آپ وہاں پہ یہ ہم جی کل منگل سمارک رات کو ہم نکلے تھے اور کل منگل کا دن پورا دن ہم رہے فیلڈ میں کیونکہ ہم پہلے دن آئے تھے تو پہلے دن آکے ہم نے سروے کیا کہ ہمیں کچھ کھاں کھاں جاگ پر یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے چولستان کے کس حصے میں پہنچے آپ ہم ابھی یہ احمد پور شرکیہ سے ہم جو ہے درابر ہے بہت مشہور پوائنٹ چولستان کا وہاں پر ہمارا سٹے ہے بڑی ٹورس پلیس ہے یہاں پہ بڑے لوگ آتے ہیں یہ ٹورس پلیس بلکل اپنی جگہ پہ اپنی امیت رکھتی ہے لیکن یہاں پہ باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا اور جانور جو ہیں اللہ معاف کرے بہت بہت بھورے حالات میں یہاں پہ لوگ بھی اس وقت وہاں پہ باستہ صاحب ٹیمپریچر کا یہ ہے کہ اگر یہاں سے میں ایک منٹ کے لئے بھی باہر نکلوں تو میرا خیال میں اگر انڈہ آپ رکھیں تو یہاں پہ وہ ایک منٹ میں جو ہے نا وہ آپ یعنی کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جب مرشبہ نہیں میں کوئی مسئلہ ناشتہ آپ کر سکتے ہیں اور پڑے جاتا ہے یہ سورٹے حال اور یہ چیز اگر آپ اندر جو ہے یہ تھوڑا سا کہ میں ہوں ہوں تھوڑا سا اس جہاں پہ آپ آتی ہے اگر یہی چیز آپ تھوڑے سے اندر سہرہ میں چلے جائیں جہاں پر ان کے ٹوپے بغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ جانور وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز اس سے بھی زیادہ ہوگی ہے اس کے لئے آپ سمجھ لیں کہ اس کا یہ ایک حصہ ہے دبل اندر ہے یعنی آپ کمپیرٹیبلی تھوڑی بہتر جگہ پہ ہیں جہاں پہ ابھی گرمی کی شدت اتنی نہیں ہے لیکن لوگ اس سے زیادہ گرمی والے علاقوں میں رہ رہے ہیں اور ان کے مویشی بھی ہیں وہاں پہ بالکل ان کے مویشی بھی ہیں اور مویشی کہ میں کل ایک جگہ پہ گیا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا اللہ یہ رب کی مخلوق ہے اور قصور تو ہمارے ہیں ان کا کیا قصور ہے اتنے برے حالات میں تھے میں پہ پوچھا اس بندوں سے جو وہاں پر تھے بندے تو وہاں پر بہت کم ملتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جانور کیا کریں گے میں نے کہا جی یہ پانی کی تلاش میں ہیں اور آپ کے سامنے یہاں پر یہ کڑے ہیں یہاں پانی نہیں ہے اور یہاں سے دس کلومیٹر دور پانی ہے اور یہ یہاں سے چلیں گے اور جب ان کو پیاس زیادہ ستائے گی یہ یہاں سے چلیں گے اور اگر دس کلومیٹر تک پہنچ گیا ٹھیک ہے ورنہ جو پہنچ گیا پہنچ گیا جو راستے میں رہ گیا رہ گیا یعنی ٹوانٹی کلومیٹر کا ٹریول ہے اور اس میں آنا جانا اور یہ بھی نہیں پتا کہ کون زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا اللہ تعالی اپنا کرم کرے اللہ پاک اپنی کیا کیا لے کے گئے ہیں آپ پانی ہے یہاں پر جو یہاں پر آکے اندادہ ہوتا ہے وہاں پر تو صاحب در آپ کچھ بھی نہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جائیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہاں آن ڈی گراؤنڈ آکے اندادہ ہوا کہ لوگوں کو کیا کیا چیز کسی چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو کل کا واقعہ سنا دوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ماشاء اللہ خدمت خلق تو کرتے ہیں جذبہ بھی لے کر آتے ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹی ان کو پتا نہیں ہوتا اس کی ویسے بڑے مسائل کریئٹ ہو رہے ہیں اب کل ایک بندہ جو ہے وہ آیا ہے اور پچیس لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا پچیس لاکھ روپیہ اور وہ یہاں پر کھڑے ہوکے روڈ پر کھڑے ہوکے سارے بانڈ کے چلا گیا اب بتائیں جی یہاں پر یہاں سے چالیس پچاس کلومیٹر اندر جا کے لوگ مصیبت میں ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے اور آپ یہاں پر روڈ پر کھڑے ہوکے جو جہاں پر اچھے خاصے لوگ تھے ان کو بانڈ کرتے لگے آپ یہاں پر لاکھوں بانڈ دے پروڑوں بانڈ دے لوگ تو لینے کو تیار کریں لیکن ضرورت مند تک جو ہے وہ نہیں پہنچے اچھا یہاں پر اچھی بات کی ہے باست صاحب کہ جس جگہ تک پہنچنا چاہیے جو آفت زدہ تقریباً علاقہ ہے اس وقت یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا شاید کہ جہاں پر اتنی گرمی ہے کہ انسان تو کجا جانور بھی وہاں پر سنبھالے نہیں جا رہے اور لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تو اندر تک پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ان جگہوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے بجاہ اس کے کہ آپ کہیں ایسے باہر کے علاقے میں وہاں پر پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں یا ڈونیشن کی جو چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہیں پانی یا خوراک دے جائیں تو یہ بڑی بہتر مثال آپ نے بتائی آپ نے پھر کیسے کام کیا ہے کہاں کہاں تک پانچے ہیں ہم نے آج بھی ہم جو ہے وہ ڈیوٹی پر ہیں اور ہم نکلے ہوئے ہیں اور ہم وہ اس پوائنٹ پر وہاں پر جا رہے ہیں ابھی ایک گھنٹے بعد ہم ہماری وہاں پر اپنے دسٹریبیشن کرنی ہیں اور وہاں پر پانی پہنچانا ہے براؤزر جو ہیں وہ پانی بھر رہے ہیں ہمارا جو ہے وہ یہ ہے سر کہ یہ سب سے پہلے جس بندے کی ویڈیو بارے رہے تھے اس کی بکری ہے جو بیڑیں وغیرہ تھی ان کی ویڈیو بارے رہے تھے سو ڈیر سو بیڑ اس کی مر گئی تھی ہم اس بندے کے پاس ابھی ہم اسی بندے کے پاس جا رہے ہیں پانی لے کر کیونکہ وہ علاقہ وہ چھوڑ کے جو اسرد کا علاقہ تھا وہ چھوڑ کے قریب آ گیا ہے اب ہم اس کے پاس پانی بھی پہنچا رہے ہیں اس کو راشن بھی پہنچائیں گے وہاں چاریس پچاس فیملیز ہیں ان کو راشن اور ان کا پانی کا انتظام کریں گے اور تاکہ اس کے جانور وہاں پہ جانور جو ہے سو کے دعات میں نہیں ہوتے چار سو پانچ سو ہزار اتنے جانور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب اتنے جانور وہاں موجود ہیں تو وہ ایک ٹینکر وہاں پہ کیا کام کر سکتا ہے وہاں پہ تو ہر گھنڈے بعد ایک ٹینکر کے ضرورت ہوتی اتنی گرمی میں جانور جو ہے وہ بڑے ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں انسان چلو انسان تو دور کے کہیں قریب آ جائے گا جانور کدھر جائیں گے انہوں نے تو پانی پینہ ہے اور وہ پانی کی بگا زندہ بھی دیتا ہے ویسے بھی پانی کا جو سٹوریج ہے جیسا پنجابی کا یہ لفظ ہے توبے کا آپ نے ذکر کیا جو جوہر اور طلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے لیکن وہ جب رحمت الہی برستی ہے بارش ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ پانی کٹھا کر لیتے ہیں تو وہ بھی جب اتنی گرمی بنتی ہے تو وہ بخارات بن کے وہ پانی اڑنا چروع ہو جاتا ہے اور ڈرائے ہو جاتا ہے تو اب کس طرح سیف کروا رہے ہیں کوئی جگہ بنوا رہے ہیں جہاں پہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ نوملی اس سیزن میں یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں مائگریٹ کر جاتے ہیں اس کی بہی بات ہے کہ یہ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے وہاں آجاتے ہیں جہاں پہ آبادی ہوتی ہے آبادی کے قریب یہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ سسٹم بنایا ہوا ہے پانی کے لائن بچھائی ہوئی ہے وہ پانی جب جانور ہے وہ بارہ مجھے ایک مجھے کے قریب وہ اس پانی کے قریب آیا تھا ہے تو اس کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن جو دور کے علاقے ہیں میں آئی تیسی طرح کو بتاؤں تو منی یزمان کا جو ایریا ہے وہاں پہ چھ سات پوائنٹ میں نے میکمہ جو ہے سیری اے ان سے مکمل جورستان ڈیویلپنٹ آتھارٹی ان سے مکمل اور گورنمنٹ اور پنجاب سے مکمل انفارمیشن لی ہے تو اس ایریا میں کوئی آٹھ دس پانٹ کرٹیکل ہیں یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں عام لوگ بھی پہنچ رہے ہیں گورنمنٹ بھی پہنچ رہی ہے تو اب صورتحال جو ہے میرے سیال کے مطابق بہتر ہو رہی ہے جو کرٹیکل ایریاز آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ پہنچنا کیسے ممکن بنایا جا رہا ہے وہاں پہ پہنچنے کے لیے آپ کو پاس فور بائی فور ڈالے ہوں تو وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں آپ کو پاس فوج کی گاڑیوں پھر پہنچ سکتے ہیں رات ہم جب واپس جا رہے تھے تو فوج جو ہے پاک فوج کے دستے جو ہیں وہ ڈیپلائے ہو رہے تھے مختلف ایریاز میں تو عام دلہ آپ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ راشن بھی پہنچ رہا ہے وہاں پہ پانی بھی پہنچ رہا ہے اب یہ کہ کوئی ہاں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر بلکل راستہ ہی کوئی جانے کا تو وہ شاید ان کو یہ کر رہے ہیں کہ ان کو لا کے اس جگہ پہ بٹھا دیں جو کھولی جگہ ہے جہاں جو قریب ہے بازد صاحب جل صاحب فرما رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز جو سب سے اہم ہے ایسے علاقے جو آپ نے بتایا وہ پوائنٹس بہت کرٹیکل سیچوشن ہے جہاں پہ وہاں پہ لوگوں سے کیسے کانٹیکٹ ممکن ہو پا رہے ہیں وہاں پر پھر جو محکمہ سیٹی پورا ایک محکمہ ہے یہاں پر فوج کے لوگ یہاں پر ڈپلائے ہوئے ہیں رینجر کے لوگ ڈپلائے ہوئے ہیں ان کو اس ایریے کا زیادہ اندازہ بھی ہے وہ رہنے والے بھی ہوتے ہیں جانتے بھی ہیں تو ان کے ذیمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو یا تو قریب لے آئیں یا ان تک وہ جو ہے وہ پانی وغیرہ یا جو راشن وغیرہ جانوروں کا چارہ وغیرہ وہ ان تک پہنچائے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جانوروں کا چارہ وغیرہ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر چارے وغیرہ کی کیونکہ جانور جو ہے وہ اب بھی ویڑی بھوٹیاں کھا کے گزارہ کرتا ہے اور یہ جو ہمارے ہاں کمپین چلی گی چارہ بھی لے کر آئیں فران لے کریں یہاں پر صرف ضرورت ہے پانی کی پانی جتنا زیادہ پروائیڈ کر لیں اور اس کی میں بدا دوں جو لیمنٹ ہے میں نے پوچھا میکمے والوں سے ان کا آٹھ سے دس دن جو ہے یہ کرٹیکل ہے اس کے بعد بارشیں جو ہے انشاءاللہ امید ہے شروع ہو جائے گی تو یہ سورٹیال جو ہے وہ بیستر ہو جائے گی اچھا فوڈ سپلائے میں کیا کر رہے ہیں کوئی پریزارف قسم کا فوڈ دے رہے ہیں یا پاکنگ میں کوئی چیزیں دے رہے ہیں کھانا کیا دے رہے ہیں کھانے میں ہم ان کو جو ہے وہ جو راشن پیک ہوتا ہے وہ پروائیڈ کر دیں دب وہ اپنی مرضی سے جو کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں پوری فیملیز بیٹھی ہیں نا پوری فیملیز بیٹھی ہیں ہم ایک وقت کھانا دے رہے ہیں تو صبح ہو کہ شام ہو کیا کریں گے وہ تو یہی صورتیال ہے لیکن وہ لوگ جو ہیں سابدہ رہے ہیں ان کا کاروبار ہی اسی پر ہے اسی پر ان کے ساری پیسو کی جامرہ آپ کو یاد ہوگا کہ گامٹ نے کچھ سال پہلے بقاعدہ بہت محنت کی تھی کوشش کی تھی اور یہاں پہ بقاعدہ پانی کی پائپ لائنز اور گرین ری اور لوگوں کو بقاعدہ کہا تھا کہ ایسے سیزن میں جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں بہت کہت اور خوشک سالی والا جو وہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے وہ مائگریٹ کر کے ان علاقوں کی طرف جو ڈیولپ ایریا تھا وہاں پہ آ جائے کریں تو وہ کچھ بات بنی ہے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور لوگ اپنے جانور لے کر اس سائیڈ پہ آ رہے ہیں اگر میں ان کو کہہ بھی رہی ہے ان پورس بھی کر رہی ہے کہ یہاں سے نکل جائیں جو کریٹکل ایریات ہیں تاکہ آپ کی جانور بھی بچ سکے آپ کے بچے بھی بچ سکیں آپ کے جانور بھی بچ سکیں تو اب جو ہے میک میں جو ہیں وہ ایکٹیو بھی ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ایک ایریہ جو ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نان لے رہا ہوں تو میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا یہ کم از کم اگر میں یہاں سوچ رہا ہے کہ میں وہاں پہ جانا ہے تو کام از کم بیس پچیس کل میٹر آپ کو اندر جانا پڑنا ہے اور وہ بھی سہرہ میں ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی بند جائے کچھ اور ہو جائے پھر آپ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں آپ کسی چوبہ فور وحیکم پہ گئے ہیں ویسے ٹیبل کے لیے وہاں پہ اندر پہنچنے کے لیے اندر پہنچنے کے لیے جہاں تک گاڑی گئی ہے وہاں تک گاڑی آگے جو ہے وہ پیدل اور پھر وہ پیدل بھی ہم پہلے دفعہ آیا تھے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کس ٹائم نکلنا چاہیے کس ٹائم جانا چاہیے ہم بارہ بجے وہاں پر تھے سہرہ میں اور ہمارے پاس پانی کی جو بوتلیں تھی یقین مانے وہ اُبل رہی تھی ہے ایک چیز جیسے آپ بتا رہے ہیں بہت مشکل ہے پانی بھی یقیناً اُبل گیا ہوگا جس طرح کی وہاں پہ گرنی کی صورتحال ہے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ help کے لیے مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں آپ چونکہ وہاں پہ موجود ہیں آپ وہاں کی present situation جانتے ہیں آپ ان کو کیا guide کریں گے جب وہ آئیں تو اس طرح کی گاڑی پہ آئیں اس طرح کا سامان لے کے آئیں جب آپ نے مدد کرنی ہے تو اپنا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جا کے آگے مدد کرسکیں کیا کیا precautions لینی پڑیں گی اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ ادارے کام کر رہے ہیں جو مختلف اچھی تنظیم میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور ان کے لوگوں کے ثروہ وہ ان کے پوائنٹ بن چکے ہیں وہ اپنے پوائنٹ انہیں define کر لیے ہیں کہ یہاں ہاں ہم نے کام کرنا ہے تو ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں ان کے پاس باؤزر بھی ہیں یہاں سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہ ٹینکی اس میں پانی کی لے کر دیتی ہیں اس کو یہاں پانی کی ٹینکی نہیں ملتی تو وہ جانتے ہیں نہیں کسی کو اگر کوئی ٹینکی دیتا ہے اس کو تو اس کے ساتھ وہ اتنی اللہ معاف کرے وہ اسے خال بھی تارنے کو تیار ہو جاتا ہے یہ عامر سوٹیار بنجی یہ مواقع کا فائدہ بھی اٹھانے والے موجود ہیں بہت زیادہ بہت مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے ہیں جو چیز پانچ ہزار کی ہے وہ پانچ ہزار میں میں یہاں پہ آپ کو مؤثر ہوتی ہے یہ بھی ایک علمیہ ہمارے معاشرے کا ہے اور یہ جاری ہے اور اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ ایسے یا کونٹنٹ میں آئیں یا پھر آپ انظامیہ سے رفتے میں رہیں یا پھر یہاں پر آئیں تو یہاں پہ آپ کوئی تعلق جاننے والا ہونا ضروری ہے یا کسی کے ساتھ لنک ہونا ضروری ہے تب ہی آپ اصل مقام پر پہنچ سکیں گے ورنہ آپ کی حبادیوں میں آپ سے اچھیک ہے حبادیوں میں آپ کو بندیل کی شکل نظر آئے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو اس کو دے دیں گے لیکن جو اصل مستحق ہے وہ تو آگے بگیں بیٹھا ہوا ہے تو اس تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس تاکہ وہ جو ہے وہ اس کرٹیکل صورتحال سے نکل سکے میرے سامنے ہیں ابھی یہاں بیٹھا ہوں یہاں وہ کوئی بیس کلومیٹر سے جو ہے آئے ہیں آئے ہیں لوگ اور وہ یہاں پہ رو رہا کریں یہاں پہ آپ نے اتنا کچھ بانٹ دیا ہے تو ہمارے پاس تو پینے کو پانی بھی نہیں یہاں پہ سب کوئی بانٹی جا رہے ہیں اور وہ ان کی بات واقعہ ہی ٹھیک ہے یہاں چیزیں بانٹنے کے لئے ہیں یعنی ملوٹ صاحب وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں پہ لوگوں کو اصل مدد درکار ہے اور وہ لوگ یہاں پہ آ بھی نہیں پا رہے وہ بلکل وہ جانوروں کو چھوڑ کے آپ ہی نہیں رہے ہیں جانور وہاں پہ بلک رہے ہیں پانی نہیں مجھے سا رہا تھا گرمی کی یہ صورتے آل ہے جو تھوڑا بہت پانی ان کو پہنے سٹور کیا ہوا ہے یہ اوپر سے جو آگ پڑھ رہی ہے اس سے وہ بخار بن کے اڑ جاتا ہے اور وہ بہنی کے بہنی بیٹھے ہیں اپنیوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نہ تو وہ باؤزر خرید سکتے ہیں بانٹنہ بیس دار کا باؤزر خریدنا ان کے لئے کتنا بہت مشکل ہے اور اس باؤزر کا وہاں پہنچنا بھی مشکل ہے باؤزر کا پہنچنا بھی مشکل ہے اب مجھے یہاں میں بیٹھا ہوں بلوچاں گورنمنٹ کے ایمیجنسی صورتحال میں ابھی اقدامات ہیں وہ کافی نظر آتے ہیں کام ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پہ گورنمنٹ پہنچ چکی ہے اور ان لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے اور لیکن گورنمنٹ کا ہونا کافی نہیں ہے جو مخیر ازاد آ رہے ہیں وہ آئیں ضرور آئیں تامن کریں خیر کا تام ہے لوگوں کو ضرورت ہے آپ کی